اور اس وقت ملک میں جو کرونا ہے اسے بنا دیا گیا ہے کہ بولونا لکھونا پوچھونا اور اگر لکھو گے بولو گے اور پوچھو گے تو نیب پیچھے پڑے گا اور جیل کے اندر جاؤ گے تو اس انتقامی ایجنڈے کے ساتھ کوئی حکومت دنیا کی کامیاب نہیں ہو سکتی ہم حکومت کے ان اتکنڈوں سے نہیں ڈرتے ہیں میں بھی جیل دیکھایا ہوں میں بھی نیب دیکھایا ہوں دوبارہ بھی حکومت پھینکے گی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس حکومت نے نیب کو اور انتقام کو اس حد تک بدنام کر دیا ہے اس حد تک اتصاب کو بدنام کر دیا ہے کہ اب کسی کو نیب بلاتی ہے تو اس کا قد کم نہیں ہوتا اس کا قد بلند ہو جاتا ہے اگر کسی کو نیب پکڑتی ہے تو وہ سیاسی بونہ نہیں بنتا وہ سیاسی قدعور بن جاتا ہے یہ ہے کہ حکومت نے جو سیاسی مسئلہت کے اوپر سیاسی بنیادوں پر اپنی انتقامی پالیسیاں چلائی ہیں ان کا نتیجہ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیب کا ادارہ جو پاکستان کے ٹیکسپیرز کے پیسے سے چلتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا ایک زیلی ادارہ بن چکا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے مشیر شزاہت اکبر کس کی اتھارٹی سے نیب کی کاربائی کو ٹی وی پر اگر وہ درست مان لی جائے بیان کرتے ہیں کیا نیب کانفیڈنشیالٹی رکھنے کا پابند ہے یا نہیں ہے کیا نیب جھوٹی خبریں ڈس انفرمیشن کے طور پر ریلیز کرنے کا ہی اب ادارہ رہ گیا ہے ہم نے بار بار کہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف جتنے مقدمے ہیں ان کی کاربائی ٹی وی پر چلائی جائے ٹی وی کے سامنے ہم سے سوال پوچھے جائیں اور ٹی وی کے سامنے ہمارے جواب پاکستانی قوم کو دیئے جائیں